بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عمد پاروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹیچنگ آج ہم فیف کلاس کے سائنس کا جو آٹوار چپٹر ہے اس کا ایکسرسائز سارف کریں گے پہلا کوسچن ہے ملٹیپل چائسز کا اس میں دیا گیا ہے the outer layer of the earth is called یعنی مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس زمین ہے تو زمین کا یہ باہر والا جو لے ہے اس کا ایکسرس اس طرح سے ہے کہ آپ ایک اگلا ہوا انڈ ڈالیں انڈے کا جو سخت خل ہوتا ہے باہر والا جو چلکہ ہوتا ہے سخت اس چلکے کی معنی زمین کا outer layer ہے تو انڈے کے چلکے کی طرح زمین سے یہ جو لے جس پر ہم رہتے ہیں اس لے کا نام کیا ہے تو اس لے کا نام ہے crust دوسرا question ہے what are the main types of soil یعنی soil جس طرح ہم نے لیکچر میں پڑھا ہے کہ soil کے تین بڑے بڑے اقسام ہیں اور وہ کون سے ہیں sand, sandy soil, silty soil اور clay اس کے علاوہ third question ہے which type of soil is good for growth of plants یعنی ان چاروں میں سے soil کی وہ کونسی قسم ہے جس میں پودے جو ہیں اچھے طریقے سے growth کر سکتے ہیں sandy جو ہے اس میں تو water زیادہ دیر تک نہیں رہتے اس میں water کم ہوتے ہیں اس میں humus کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں growth اچھے طریقے سے نہیں ہوتے clay soil جو ہے اس سے جو برطن وغیرہ potry یہ بنائے جاتے ہیں اور اس میں پانی جو ہے حد سے زیادہ ہوتی ہے nutrients اس میں کم ہوتی ہیں تو اس میں بھی پودے جو ہے اچھے طریقے سے growth نہیں کر سکتے rocks جو ہوتے ہیں canker تو پتر تو اس میں بھی پودے اچھے طریقے سے growth نہیں کر سکتے silty soil silty soil soil کی وہ قسم ہے جس میں پودے اچھے طریقے سے growth کر سکتے ہیں اچھا دوسرا پیج 121 پر چوتھا question ہے what is the role of living organisms in the soil یعنی soil میں جو جاندار جو کیڑے مکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کا soil کے اندر کیا role ہے تو یہ کیا کرتے ہیں making soil soft and airy یہ جو مٹی ہوتی ہے اسے نرم بناتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے ہولز بناتے ہیں ان ہولز کے ذریعے سے ہوا جس کی ضرورت seeds کی germination seeds سے جو پودہ اکھ سکتا ہے تو اس عمل کو جرمینیشن کا نام دیا جاتا ہے جرمینیشن کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور plant suits کو جو air ہوتی ہے اسے مہیا کرنے کے لئے یہ soil کو جو ہے airy بناتا ہے ہوادار بناتا ہے اور ہوا پھر soil کے اندر آسانی سے اندر جا سکتی ہے اچھا fifth question ہے کہ the amount of fresh water and the earth is یعنی تازہ پانی جسے ہم پینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ان کا پرسنتیج کتنا ہے زمین کے اوپر salty نمکین water کے علاوہ تو نمکین water کے علاوہ جو تازہ پانی ہے جو چشمے ہیں سپرنگز ہیں دریا وغیرہ ہیں ریورز ندیا ٹھیک ہے تو یہ تازہ پانی جو ہے ان کے ذرائے صرف اور صرف one پرسنت ہیں sixth question ہے what is the important in the natural manner جو قدرتی طور پر جانوروں کا جو گوپر ہوتا ہے تو اس میں کیا کونسی چیز ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ minerals کا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد پانچ شارٹ questions ہیں پہلا question ہے کہ the name name the outer layer of the art یعنے زمین کا سب سے بیرونی جو حصہ ہے layer ہے اس کا نام بتائے اس کے علاوہ what is its importance in our life ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے تو زمین کے اوپر کا جو خول انڈے کی جو انڈے کا سب سے باہر کا سخت چل کا جو ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے جس طرح ہم نے lecture میں بولا تو اس layer کا نام ہے اس hole کا نام ہے crust the outer shell of the earth is called crust یعنی زمین کا جو بیرونی hole ہے shell ہے اس کا نام crust ہے اس کا فائدہ کیا ہے it acts as the layer of human existence اس layer کے اوپر انسان رہتے ہیں and all the natural resources are available in this layer اور جتنے بھی قدرتی ذرائع ہیں جن سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے جس طرح پانی ہوا ٹی کے مندرلز وغیرہ ہو گئے تو یہ تمام چیزیں اس crust کے اندر موجود ہوتی ہیں اچھا دوسرا question ہے which sile is useful to make pottery یعنی sile کی وہ کونسی قسم ہے جن سے برتن بنائے جاتے ہیں what are its properties اور sile کی اس قسم کے خصوصیات کیا ہوگی اچھا تو clay clay is used to make pottery یعنی clay sile کی وہ قسم ہے جن سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس clay کی خصوصیات کیا ہے it can hold more water اس میں پانی جو ہے پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے it is very hot when dry خوشک ہونے پر یہ clay جو ہے یہ ایک سخت شکل بناتے ہے it is difficult to plough through it اور اس میں حل چلانا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اور اس میں نیوٹسنس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں پودی بھی آسانی کے جانور جانور کے جسم آجسام یا ان کے جو حصے ہیں اگر وہ سوئل کے اندر موجود ہو تو اس سے کون سی چیز دیکم پوزیشن کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے تو اس سے حاصل ہوتی ہے humus humus is obtained from the decayed plants and animals یعنی plants اور animals کی دیکم پوزیشن کی وجہ سے humus حاصل ہوتی ہے humus کیا کرتا ہے اور یہ ہے کیا یہ humus ایک organic matter which retains moisture in the soil اس سائل میں پانی کو absorb کرتا ہے اور سائل کو یا میٹی کو زرخیص بناتی ہے جس میں پودے اچھے طریقے سے اکھ سکتی ہے چودہ question ہے how much part of earth surface consists of ocean یعنی زمین کے اوپر oceans جو نمکین پانی ہے اس کا percentage کتنا ہے دو ہی سوال کے why we cannot drink sea water اور یہ پانی سمندر کے پانی کو ہم پی نہیں سکتے ایسا کی ہوں تو about 97% of the earth surface consists of oceans زمین کے اوپر 97% پانی جو ہے وہ oceans میں موجود ہے it is not drink able ہم اسے پی نہیں سکتے because it is salted کی اس میں مختلف قسم کے نمکیات اور chemicals پائے جاتے ہیں اچھا fifth question ہے where the water is found in the farm of solid liquid and gas یعنی پانی جو ہے یہ ان تین حالتوں میں پائے جاتا ہے solid liquid اور gas تو ان حالتوں کا ایک example بھی ہم دیں گے ٹھیک ہے water is found in the three forms یعنی water جو ہے یہ solid شکل میں بھی پائے جاتا ہے جس طرح glaciers یا ice جو برف ہے اس میں پانی solid شکل میں ہے liquid فارم میں بھی water پائے جاتا ہے جس طرح rivers ہے اور بارش کا پانی ہے اس کے علاوہ water جو ہے یہ gaseous فارم میں بھی پائے جاتا ہے جس طرح ہوا میں آبی بخارہ تھے تو یہ تھی 8 chapter یعنی structure of earth کا exercise آنے والے lecture میں انشاءاللہ 9 chapter کو سٹارٹ کریں